اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مئزبان اختر شاہین ریند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز میٹرو ون نیوز پر ناظرین ہم صحت اور تعلیم کے حوالے سے بھی بات کرتے رہتے ہیں بزنس کی بھی بات کرتے ہیں اس کے علاوہ دپارٹمنٹل ایشیوز کی بھی ہم بات کرتے رہتے ہیں آج ہم آپ کو ایک اہم خبر یہ دینے جا رہے ہیں کہ پاکستان نرسنگ کاؤنسل جو پاکستان میں نرسنگ کالجز اور نرسنگ کے شعبے کی ریگولیٹری باڈی ہے صحبوں کے کالجز کے ساتھ اور انہوں نے پروسسس کو بہت ہی مشکل بنایا ہوا ہے جو کالجز کی ریجسٹریشن سے متعلق ہے اور یہ بھی الزامات لگتے رہے ہیں ماضی میں کہ پی این سی کے جو عددار ہیں وہ غیر جانبدار نہیں ہیں وہ جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہیں مختلف کالجز کے ساتھ اور مختلف نرسنگ سکولز کے ساتھ اسی طرح سے پی این سی کے جو انسپیکٹرز ہوتے ہیں جو کالجز کا معاینہ کرتے ہیں پی این سی انسپیکٹرز بناتی ہے تین نکنی ٹیم ہوتی ہے یا اس سے زیادہ بھی ہوتی ہے تو وہ انسپیکٹرز گاہے بگاہے جب بھی ریجسٹریشن کا پروسس ہو رہا ہوتا ہے یا ہونے والا ہوتا ہے تو وہ انسپیکٹرز تمام صحبوں کا دورہ کرتے ہیں اور جن جن کالجز نے ریکیگنیشن کے لیے اپروبل کے لیے اپلائی کیا ہوا ہوتا ہے پاکستان نرسنگ کانسل کے پاس تو وہاں ان کا وہ ویزٹ کرتے ہیں ویزٹ کرنے کے لیے ایک کرائٹیریا ہوتا ہے ایک پروفارما ہوتا ہے جس کو انسپیکٹرز نے فالو کرنا ہوتا ہے اور ویزٹ سے پہلے جن جن انسپیکٹرز کو نومینیٹ کیا جاتا ہے رولز کے مطابق ان کی تربیت کرنا لازمی ہوتا ہے ان کی بریفنگ کرنا لازمی ہوتا ہے اس کے بعد ہی وہ جا کے فیل میں کام کرتے رہتے ہیں لیکن یہ ماضی میں دیکھنے میں آیا کہ جب بھی کوئی انسپیکشن کمیٹی بنی اس کے لیے تربیت کا کوئی احتمام نہیں کیا گیا بلکہ جس انسپیکٹرز نومینیٹ ہوئے اور انہیں بھیج دیا گیا اور ماضی میں کئی ایک واقعہ ایسے بھی آئے جن میں نوٹیفائی نہیں کیا گیا انسپیکشن کمیٹی کو بس انہیں سے بتا دیا گیا اور انسپیکشن کمیٹی پہنچ گئی کالجز میں جا کر جب انسپیکشن کے لوگ پہنچے تو کالجز کی انظامیہ کو پتا چلا کہ یہ پی این سی کے انسپیکٹرز ہیں اور یہ انسپیکشن کرنے کے لیے آئے ہیں ابھی ریسنٹلی بھی کچھ انسپیکشنز ہوئی ہیں اور پاکستان نرسنگ کاؤنسل کا دو روزہ اجلاس ہوا ہے جو گزشتہ ہفتے ہوا ہے اور اس دو روزہ اجلاس کی خاص بات یہ ہے کہ نہ صرف اس اجلاس میں موینہ طور پر ڈیڑھ سو کے قریب نرسنگ کالجز کو منظوری دے دی گئی بلکہ یہ اجلاس رات گہ تک جاری رہے اور رات گہ تک کی اجلاس کیوں جاری رہے اور اس میں کیا صورتحال رہی اور اس اجلاس میں سندھ کا جو ایجنڈا تھا وہ بھی ڈسکس ہوا لیکن حیرت اگیز بات یہ ہے کہ سندھ کی طرف سے جو ڈیکٹر ایٹر آف نرسنگ میں جو میمبر ہیں خیرونیسا ڈیکٹر ایٹر سنگ سندھ وہ وہاں میٹنگ میں موجود نہیں تھی ان کی غیر موجودگی میں سندھ کا ایجنڈا بھی ڈسکس کیا گیا اس حوالے سے پورے نرسنگ کے شعبے میں یہ آہو وقع جاری ہے اور مختلف بحث جو ہیں وہ جاری ہیں الزامات بھی سامنے آ رہے ہیں کہ جو اسپیکٹرز تھے ان اسپیکٹرز نے نرسنگ کالیجز سے بھاری پیسوں کے ڈیمانڈ رکھی اور ان سے کہا کہ جو بھی کالیج انہیں ایک خاص اماؤٹ دے گا اس کو ریجسٹریشن مل جائے گی اور اس کی منظوری ہو جائے گی ہم ایسا تھوڑی دیر میں موجود ہوں گی ٹیلی فون لائن پر مطمئن خیرونیسا صاحبہ جو کہ ڈیریکٹر نرسنگ سندھ ہیں ہم ان سے اس حوالے سے مزید بھی جانیں گے اور ان سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ الزام اب بالکل کھل کر سامنے آ رہا ہے کہ جو انسپیکٹرز تھے انسپیکشن کمیٹی کے جو عراقین تھے انہوں نے نرسنگ کالیجز کے مالکان سے اور ان کے انتظامیہ سے بھاری رکوم کا مطالبہ کیا ہے اس حوالے سے ہماری انویسٹیکشن ٹیم جو ہے اس نے بھی کام کیا ہے اور ہماری تحقیقات کے نتیجے میں ایک بہت ہی امپورٹنڈ اور چونکا دینے والی چیز سامنے آئی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں خیرونیسا صاحبہ جو کہ ڈیریکٹر نرسنگ سندھ ہیں ہم ان سے تھوڑی سی بات کر لیں اور پھر ہم آپ کو اس کے شواہد بتائیں گے جو ہم یہ بات کہہ رہے ہیں اسلام علیکم خیرونیسا صاحبہ السلام کیسے ہیں اکثر آپ میں بلکل ٹھیک ہوں خیرونیسا صاحبہ یہ بتائیں کہ پاکستان نرسنگ کاؤنسل کا اجلاس ہوتا ہے دو دن کا اجلاس ہوتا ہے اور پھر رات گئے بھی جاری رہتا ہے اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ سندھ کا ایجنڈا بھی اس میں ڈسکس ہوا لیکن اس میں آپ غیر حاضر تھی تو آپ کیوں نہیں تھی وہاں پہ دیکھیں اکثر میٹنگ بلکل پانچ طریقوں ہوئی الیکشن ہوا اس کے بعد اجنڈا چلا اور ایک ٹائمم چھرول ہوتا ہے آفیس کا ڈیکورم ہوتا ہے تو یہاں پر رات کے بارہ بجے تک لیکن اس سے زیادہ اسلامنا میرے پاس انہوں نے اگر پروونس دسکس رات کے کوئی دو میرے پاس آیا ہے آپ رات بارہ بجے تک آپ موجود تھی اجلاس میں رات بارہ بجے تک تو میں وہاں موجود تھی اس کے بعد پھر میں وہاں سے چلی گئی کیونکہ اس سے زیادہ ہم نہیں چل سکتے تھے اور سب سے پہلی چیز یہ ہے جو میری اپنی ریزرویشن ہے ایسی کونسی ایجنسی ہے کہ ہم رات دین ایجنڈا چلائیں میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایسی کو کانونی گنجائش موجود ہے کہ رات میں یہ کیوں ایجنڈا چلائیا ہے کوئی اتنی ایجنسی کیا تھی پین سی کے رولز اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ راتوں کو آدھی آدھی رات کو بھی اجلاس کرتے پھریں بالکل نہیں اجازت دیتا ہے کیونکہ ایک ہوتی ہے جیسے ہمارے پاس کوویڈ ایجنسی چل رہی ہے تو اس میں ہم 24-7 ایجنسی کال اٹین بھی کرتے ہیں جیسے میں رات کو ایکس کو بھی چلی جاتی ہوں کوئی ایجنسی ہوتی ہے تو یہ وہ ایجنسی نہیں تھی یہ پروپر ایجنڈا تھا اس میں پروپر چیزیں چیک ہونی تھی تو اس کو رات میں جلانے کا جواز ہی نہیں بنتا تھا اس میں نیکس مٹنگ کال کرنی چاہیے تھی جس کے لیے میں نے خود ریکویس کا لیٹر ریجسٹار کو لکھ دیا ہے کہ آپ تمام ڈیسیزن جو ہے وہ ریڈیو کریں اور نیکس مٹنگ چاہے وہ ایجنسی کی مٹنگ کال کریں لیکن مٹنگ کال کریں اور پروپر ایجنڈا جو ہے وہ ریڈیو ہوگا اس کے بعد ہی کوئی ڈیسیزن ہو سکتا ہے اس لیے کہ دریکٹر نیرسنگ سین اگر اپسنس ہے تو آپ سین کے ایجنڈا کیسے اپنی مرضی سے چلا سکتے ہیں کون بھی پریزنٹ کرے گا سوبے کو تو ہمارے سوبے کے ساتھ تو یہ بہت بہت زیادتی ہے دوسرا یہ کہ ان کے کچھ انسپیکٹرز نے راؤنڈ کیا اور بکایا تھا جو ہے وہ راؤنڈ تھے ہم نے کچھ چیزیں پکری بھی ہیں اور ان انسپیکٹرز کے خلاف دسپلری ایکشن کے لیے ہم نے لیٹر بھی لکھ دیا ہے پی این سی کو آپ نے جو لیٹر لکھا ہے پی این سی کو آپ نے جو پی این سی کو لیٹر لکھا ہے اس کی کوپی سکرین پر ناظرین بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ نے کیا کیا ریزرویشن شو کی ہیں اور یہ بھی بتا دیجئے کہ انسپیکشن کمیٹی میں کتنے لوگ آئے تھے اور وہ پورے ملک میں ایک انسپیکشن کمیٹی ہوتی ہے اگر ریزرویشن شو میں ہے تو ہنڈی پرسن جو آدھر پوائنس ہیں ان میں بھی مطلب ہوگے اور کچھ ہمیں جو شکایت ملی ہے وہ آدھر انپکٹس کی بھی ملی ہے تو ہم نے یہ کہا ہے کہ پورے پاکستان کے ہی ڈیسیجن روکے جائیں اس لیے کہ اگر وہ ڈیسیجن دیتے ہیں تو یہ زیادتی ہوگی اداروں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ڈیڑھ سو میں سے سو ادارے ہمارے بہت اچھے ہو اور پچاس ادارے گھوست ہو تو وہ جو گھوست ادارے ہیں وہ روکنا ہمارا مقصد ہے اس لیے کہ غلط کام کی اجادت کسی کو بھی نپی ہے تو اس کی کوئی باقی طرح لسٹ جاری ہوئی ہے اس کی کوئی فیرست ہے دیکھیں ایجنڈا پہ میرے سین کی طرف سے بہت بڑا ایجنڈا تھا جس پہ میں نے واپس ایجنڈا ان کو یہ بھی بھیجا ہے کہ آپ کے جتنے بھی ریکنائز انسٹیٹیوٹ ہیں وہ ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہونے چاہیے آپ کیوں نہیں اپلوڈ کر رہے اس لیے کہ جو گھوست ادارے ہیں جس طرح کہ ابھی آپ نے لازٹ ٹائم سنو آگا ایک پنجاب میں بہت بڑا واقعہ ہوا کہ دس گھوست اداروں کی پری انڈولمنٹ تو ایسے اداروں کے خلاف ابھی تک کوئی دسپلری ایکشن نہیں ہوا وہاں پر بورڈ انوالڈ رہا تو یہاں پر ان اداروں کے خلاف definitely ایکشن ہونا چاہے گے لیکن یہاں پر دی فولٹ پی این سی کیوں ہے کہ پی این سی نے ویب سائٹ پہ اپلوڈ نہیں کی اپنے رکنائز انسٹیٹیوٹ تو پی این سی کو چاہیے کہ اپنے رکنائز انسٹیٹیوٹ اور فیکلٹی کی لسٹ جو کہ ہم نے کاؤنسل سے اپروف کر آیا وہاں ایجنڈا آپ یہ بتائیں خیرونی سا یہ بتائیے کہ آپ نے ہمیشہ پی این سی کی جو باڈی رہی اس کو بھی آپ نے سپورٹ کیا تو یہ بتائیے کہ جب یہ اتنے سارے کارنامے ہوئے اس سے پہلے بھی الزامات لگتے رہے تو پھر آپ ان کی سپورٹ پہ کیوں رہی ہیں ان کے سائٹ پہ کیوں رہی ہیں آپ نے مخالفت کیوں نہیں کی ان کے دوسرے کام ہوگی نہیں نہیں آپ دیکھیں کہ ہم نے ہمیشہ سے پی این سی دیکھیں ہمارا اپنا ادارہ ہے پی این سی کسی کی ملکیت نہیں ہے اور یہاں پر اگر کوئی چیز غلط ہوتی ہے تو اس کو ہم نے ہمیشہ پوائنٹ آؤ کیا اور اس کو روکنے کی کوشش کی اور اس میں ہم نے اندرائٹنگ بھی کیا اور ٹیبل پہ بھی کیا تو اندہ سپورٹ یہ چیز اس بات کی گواہی ہے کہ یہاں پر جتنے بھی ورک ہوا اس کو میں اندرائٹنگ میں لے کر آ سکتی ہوں اور ہمارا ایجنڈر ریٹن میں جاتا ہے تو ہم نے اس والی میٹنگ میں بھی یہی کہا کہ اس فیکٹر جو ہے وہ کولیفائیڈ بھی ہو کمپیٹنٹ بھی ہو اور ساتھ میں آنس بھی ہونے چاہیے اور ساتھ میں ٹریننگ بھی ان کی حق ہونے چاہیے تو یہاں وہی ریپیٹیشن میں وہ لوگ جو کہ کرپشن میں انگولو ہیں ان کو کیوں رکھا جاتا ہے تو پرفامہ بھی ہم نے ان کو کہا تھا کہ ریویو کیا جائے اور وہ میرے چال میں یہ لوگ کر بھی رہے ہیں اچھے یہ بتائیں خیرون ساتھ سہبا کہ پی این سی کے الیکشن ہو گئے ہیں پی این سی کے الیکشن بالکل ہو گئے ہیں کیا وہ کانونی ہوئے ہیں کانونی طریقہ کار اس میں ایڈاپ کیا گیا ہے دیکھیں اکورڈنگ ٹو ایک جو ہے پورٹین میمبر ہونے چاہیے ہیں ایک کاؤنسل کے لیے تو ہمارے پاس جو چار طریقہ میمبر تھے وہ تقریباً ٹوٹی میمبر تھے کانونسل میں جن میں سے سات لوگوں نے بائیٹارٹ کر دیا اور پھر تھرٹین میمبر رہ گئے تو چار طریقہ میٹنگ جو ہے وہ چل نہیں سکی کیونکہ میمبر ان کے پورے نہیں تھے پھر نیکسٹ ڈے جو ہے پانچ طریقہ اجلاس ہوا اور پانچ طریقہ اجلاس میں پندرہ لوگ موجود تھے اور پندرہ لوگ مطلب کہ قورم کمپلیٹ تھا تو پندرہ لوگوں میں الیکشن ہوا اور جو پنجاب کی میس شہناس میں وہ پریزیڈنٹ پہ آ گئی اور فرید اللہ صاحب جو کے پی کے ہیں وہ وائس پریزیڈنٹ پہ آ گئے آپ بھی کانٹیسٹ کر رہی تھی آپ بھی کانٹیسٹ کر رہی تھی بلکل میں بھی کانٹیسٹ کر رہی تھی اس میں لیکن آپ تو کافی ایکٹیو تھی اور آپ کو امید تھی کہ شاید آپ کو یہ چانس مل جائے تو پھر کیا ہوا دیکھیں ہنڈڈ پرسن امید بھی تھی لیکن الیکشن میں کچھ چیزوں کا جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں تمہیں کی طور پر استعمال نہیں ہو سکتی تھی میں دیفنیٹلی اگر میں پریزیڈنٹ ہوتی تو پی این سی میں آپ کو بہت ساری چیزیں چینج نظر آ جاتا اس ٹائم تو یہ چینج جو ہے وہاں کے کچھ لوگوں کو نہیں چاہیے تھا جو بغیادہ یونانیمس لی انہوں نے ڈیسائی کیا کہ پنجاب کی دیریکٹر لے آتے ہیں چلیں آپ نے بھی ان کے فیصلے کو آنر کیا بیرل آپ نے بھی ان کے فیصلے کو بھی آتر کیا اچھا خیرونی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں خیرونی صاحب ہم یہاں پر ناظرین کو ایک دو آڈیو کلپس جو ہے وہ ہم سنوانا چاہتے ہیں ناظرین کو ناظرین ہم نے آپ کو بتایا کہ پی این سی اسپیکٹرز جو ابھی ریسنٹلی آئے تھے انہوں نے مختلف کالجز کا دورہ کیا تھا ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے نرسنگ کالجز کے مالکان سے اور ان کی انضامیہ سے بھاری رکوم کا مطالبہ کیا اور یہ غیر مصدقہ اطلاع ہے ہم اس کو الزام کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے تین لاکھ سے پانچ لاکھ اور کچھ کالجز سے اس سے بھی زیادہ رقم جو ہے وہ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے لیں اور کچھ لوگوں نے ہمارے پاس یہ اطلاع دیں گے آن لائن بھی انہیں پیسے جمع کروائیں اس حوالے سے ہم آپ کو ایک آڈیو کلپ سنوارے ہیں وہ آپ آڈیو سنیے پہلے بتا دیں گے ہم آپ کو ٹھیک ہے کوئی ایشو نہیں ہے میڈم لیکن لیکن آپ یہ جو ہے یہ مانگ تو بہت ہی آپ کم بتا رہے ہیں میڈم فلال میرے لئے کچھ کریں پھر انشاءاللہ میں بھی کروں گا انشاءاللہ اب جو کچھ بھی ہوگا نا وہ اسی کل تک ہی ہوگا سر میڈم کل تک میرے لئے پوسیبل نہیں کل تک جو میرے لئے پوسیبل ہے نا نہیں نہیں کل تک میرے لئے جو پوسیبل ہے نا وہ میں نے آپ کو اس لئے جو میرے پاس پوسیبل اماؤنٹ ہے اس لئے میں نے ابھی آپ کو بتا دیا نا تھوڑا سا آپ مجھے بھی تو دینا ٹائم تو دینا تھوڑا سا مجھے میں بھی پین سی جا کچھ میں بھی لیٹر ویٹر ملے تو ہم بھی ایڈمیشن کریں کچھ ہماری انکم آئے تو انشاءاللہ اور فیور دیں گے آپ کو انشاءاللہ آپ کے پاس تو انکم بھی انکم آنی آنی ہے نا وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہرہی ہوں کہ ابھی کیا کہتے ہیں یہ ہائیلی کانفیڈنچل ہے جو میں آپ چکا کریں ہوں جی جی میڈم تو کیونکہ آپ کو نہیں انتازہ یہ آپ کا انسٹیٹوٹ بلاک لیسٹی ہو سکتا ہے یہ بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں جی جی میڈم مجھے پین سی کا کچھ بھی نہیں پتا اور اس کے بعد آپ پردر کسی کو کال بھی نہیں کریں نہیں نہیں میڈم اگر ایسا ہی ہوتا تو میں میڈم فوزیہ جی جی ہاں اگر ایسی بات ہوتی نا تو میں میڈم فوزیہ سے فون کرا دیتا کہ کہیں نہ کہیں سے فون ہی کرا دیتا نہیں تو میڈم فوزیہ صاحب فون کرائیں گے تو آپ کو سیچویشن بتاؤں گی نہیں نہیں میں ایک بات کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہیے نا آپ نے کسی کو فون نہیں کرنا ہے تو اگر میں نے اگر کرنا ہی ہوتا فون تو میں پہلے ہی آپ کو فون کرا چکا ہوتا فیور کے لیے اگر میں میرم یہ ابھی اتنا سامنے لیے کر لیں پلیس نہیں یہ تو آپ اس کو ڈبل کیجئے پلیس میرم ابھی پوسیبل نہیں ہے پلیس سوری لیکن ابھی کل تک کے لیے پوسیبل نہیں ہے پھر آپ نے سوری بول دیا نا بس ٹیٹس ہو کے نہیں سوری میں اس سنس میں کہہ رہا ہوں کہ کل تک یہ پوسیبل نہیں ہے میرے تھوڑا سا میرے معاملات بھی صحیح نہیں ہیں تھوڑا سا پلیس تھوڑا سا فیور دے دیں بس جو میں نے آپ سے کہنا تھا وہ کہہ دیا تو آپ کی آپ کی صحیح ہے آپ بھی تھوڑا سا کام کرنا اپنی پیکنگ کرنا جی میرم ٹھیک ہے وہ ملگیا مجھے آپ بتائیے کہ آپ کی کوئی سے دو ڈسپلن کی پریفرینسز بتائیں آپ کون سے دو ڈسپلن کو پریفرینسز کریں گے جی بی ایسن تو ہی ہے ایک اور صرف جی کیونکہ آپ کے بھی کلاس روم تین ہے اس کے بعد آپ انہیسمنٹ پر چلی جائے گی پھلال آپ شروع تو کریں نا اچھا میرم سی نے کر دیں پھر سی نے جی میرم اور میں آپ سے دوبارہ بھی دوبارہ یہی کو ٹھیک ہے جی بی ایسن اور سی نے دوسرا یہ کہ یہ ہائیلی کونفیڈنچل چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی آپ اپنی ٹیکلٹی کے سامنے بھی یہ بلکل مینچن نہیں کریں گے نہیں 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 تبھی تو میں ابھی آ گیا ہوں نا میڈم ورنہ میں صبح آتا دوسری بات یہ ہے کہ ہماری صرف ریکمینڈیشن جائے گی ٹھیک ہے میڈ فائنل ریسین کونسل کا ہوگا ٹھیک ہے میڈ تو اس کے لئے آپ کونسل کا بھی سی نے گی آپ مجھے آپ کال نہیں کریں گے جی فائنل ریسین کونسل اپنی ویٹنگ میں ہی لے گی ٹھیک ہے میڈ اچھا میڈم سیٹس کتنی ریکمینڈ کریں گی جو ریکمینڈیشن جاتی ہے جیدہ تر ریکمینڈیشن اسی پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے میڈم میڈم سیٹس کے لئے میں اسپیشلی کونگا بتائیے آپ کی کیا ہے پھر میں دیکھتی ہوں ہم نے تو جو ہماری فرس تھی اس میں سیونٹی سیٹس کا لکھا تھا لیکن فیفٹی کی تو ہمارے پاس ارنجمنٹ ہے نا چلے وہ میں ہم دیکھ لیتے ہوں وہ دیکھنا پڑے گا تھوڑا ٹھیک ہے آپ کے صرف کلاس روم ابھی تین ہے نہیں نہیں پر وہ دسیپلی اگر ہم کریں گے تو وہ پھر ہمارے لئے اپجیکشن ہے پر لوگا ٹھیک ہے لیکن جی بی ایس این کی فیفٹی کیجئے گا وہ تھارٹی کر دیجئے گا چلیں ٹھیک ہے میڈم اللہ حافظ جی ناظرین آپ نے گفتگو سنی آڈیو میں اور کس قدر حوصلے سے خاتون پیسے مانگ رہی ہیں ایک نرسنگ کالش کے اونر سے اور ہم نے جب اس کی انویسٹگیشن کیا آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ خاتون بھی کون ایڈنٹیفائی ہو رہی ہیں اس سے پھلے آپ کو بتا دوں کہ تین لکنی ٹیم میں انسپیکٹرز کی جو تین لکنی ٹیم تھی جو پی این سی کی طرف سے آئی تھی جس نے وزٹ کیا تھا اس میں ایک کارڈینیٹر شامل تھی مس افت نام ہے ان کا اور ان کا تعلق راولپنڈی سے ہے پنجاب سے اور ان کے ساتھ انسپیکٹر تھے ان کا نام ہے جناب گلفراز خان ان کا تعلق ہے بنیر سے اور ان کے ساتھ ایک اور انسپیکٹر تھے انسپیکٹر تھی جن کا نام ہے مس شازیہ احمد ان کا تعلق خانے وال پنجاب سے ہے جب ہم نے اپنی انویسٹگیشن کی اور نرسنگ پروفیشن کے مختلف لوگوں سے اس آڈیو پر ڈسکس کیا اور ان سے جاننے کوشش کی کہ یہ آڈیو کس کی ہو سکتی ہے تو مبینہ طور پر یہ آڈیو بتایا گیا کہ مس افت کی ہے یہ مبینہ طور پر یہ بتایا گیا ہے لیکن اس کا جو فورنسک ہے یا جو اس کو ویریفائی کرنا ہوگا تب ہی جا کے پتہ چلے گا کہ ایکچول یہ خاتون ہیں کون لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ خاتون مس افت ہیں مس افت سے ہم نے ابھی پروگرام کے دوران بھی بارہ رابطہ کے نہیں کوشش کی ہے کہ ان کا موقع جان سکیں انہوں نے فون نہیں اٹھایا تاہم پروگرام سے پہلے میں نے انہیں کال پر رابطہ کیا تھا اس کال میں انہوں نے کیا کہا یہ جان لیا سلام علیکم مالیکم شاہم جسیفہ صاحبہ بولی جی جسیفہ صاحبہ میں اختر شاہد ریند بولوں میٹرو ون ٹی وی کراچی سے اینکر پرسون میں پروگرام ہوسٹ کرتا ہوں جی جیسے ہم خیلے تھے جی آپ پی این سی کے انسپیکٹر رہی ہیں اور آپ نے پورے ملک میں ایک پولوجیز اگر آپ کے حوالے سے ایلیگیشن ہے کہ آپ نے لوگوں سے پیسے مانگے اور لوگوں سے پیسے ملکی ہیں کالج کی اپنوولز دیجئے اس پہ ہم کل اپنے شو میں بات کریں گے اور آپ کا موقف لینا تھا تو آپ کو ہم کال کریں گے ایک ویجی قریب لائف شو میں تو آپ اپنا موقف اس میں دے دیجئے گا آپ کے حوالے سے ایلیگیشن ہے تو آپ نے آڈیو سنی میں صفت کی انہوں نے کہا کہ وہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتی ہیں اور اس سے پہلے جو آڈیو پیسے طلب کر رہی تھیں وہ پیسے طلب کر رہی تھیں پی این سی میٹنگ سے ایک دن پہلے اور لوگوں سے کہہ رہی تھیں کہ آپ فوراں جو ہے اس حوالے سے ہمیں پیسے بھیجیں اس حوالے سے ہم نے رابطہ کرنے کوشش کی میر خالد مقسی صاحب سے جو کہ چیئرمن ہے نیشنل اسیمبلی کی ہیلتھ کی سٹینڈنگ کمیٹی کے تاہم ان کی طبیعت خراب تھی اور اللہ تعالیٰ نے جل سید دیں انہوں نے معذرت کی آنے سے اس کے ساتھ ہم نے پی این سی کے پریزیڈنٹ شہناس قیم صاحبہ سے رابطہ کرنے کوشش کی وہ رابطے میں نہیں آئیں جناب وائس پریزیڈنٹ پی این سی کے فرید اللہ صاحب سے بات ہوئی میری ان سے میں نے ریکویس کی کہ آپ لائن پہ ہمارے ساتھ آئے اوفیشل ورجن دیں انہوں نے حامی بھری لیکن اب وہ بھی شو میں آویلیبل نہیں ہوئے مس خیرونی صاحب یہ صورتحال ہے تو اس پہ اب کیا ہوگا یہ جب ہی آپ پیسے لے لے کے کالجز کو منظور کریں گے تو پھر کالجز بھی تو آگے لوٹ مار کریں گے پھر گلہ شکوا کس بات کا ہوتا ہے میں تھوڑا سا ایک کوریکشن آپ کی کروں ساتھ دیا جو مہمبر کی نے ان کے ساتھ وہ چیز ہوگی تھی سلمہ پرین جو ہے نسٹر وستان جو ساتھ دی تو یہ ایک چھوڑی سی لیٹر میں کوریکشن ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب اس صورتحال پہ آپ کیا کہیں گے بس فائنل کومنٹ کر دیں ہمارا ٹائم خاتم ہو رہا ہے اس سیگمنٹ فائنلی یہ ہے کہ جسی پر یہ ایکشن ہوگا ان کی سوافہ میں خود نکھا ہے آجا خیرون ساتھ صاحبہ آپ سے بس آخری سوال یہ ہے کہ آپ نے بھی آوڈیو سنی تو یہ آوڈیو کیا آپ اس کی کچھ تصدیق کر سکتی ہیں کہ یہ مس افت کی ہے ہمیں تو ہی بتائی گیا کیا انہی کی ہے ٹھیک ہے وائس جو آپ نے بات کی ہے کچھ اور جسا ہم نے سلی ہے میرے چال میں وہ وائس بلکل میس ہو گیا اور ہنڈڈ پٹن یہ بلکل چاہتے ہیں یہ سوال آگا کچھتے ہیں دوسری جیز میں ایک اور اپنے پلیسوم سے سینا کیا ہوں گی کہ ہمارے وہ ادارے جو ہنڈڈ پٹن کی ہی کے ہیں کچھا اکیڈمی کے ایر شیف کرنا ہے کچھا اکیڈمی کے ایر شیف کرنا ہے اور ان پچاس گوش داروں کو بھی یہاں پر تینٹی اور تمام جو انپلوٹ ہیں جو ہمارے ایڈڈ پٹن کے میمبر ہیں انترس کے میمبر ہیں لیلی ریپرس کیے ہیں تو تمام یونائیڈ موڈر ان تمام ایڈاروں کے خلاف جو ہے وہ حسن پیلے ایڈڈرس کے خلاف بھی تو گوش ہیں جو سلپسن میں انگولوڈ ہیں لیکن گوش دارے جو ٹھیک ہیں چلیں بہت شکریہ آپ کا خیرون ساہ صاحبہ آپ ممارس سو ٹیلفن لائن پر موجود رہی ہیں اور اس ٹوپک پر اگر ضرورت پڑی تو ہم اپنے آنے والے شوز میں بھی بات کریں گے ناظرین یہاں وقت تو ایک بریک کا بریک کے بعد آپ کو کراچی وارٹر اور سیوریج بورٹ کے حوالے سے کچھ اہم خبر بھی دیں گے اور مسائل بھی بتائیں گے بیلکم بیک ناظرین اور اب ہم بات کریں گے کراچی وارٹر اور سیوریج بورٹ کے حوالے سے دھابے جی سے وارٹر بورٹ کے ملازمین نے ہمیں اپنے مسائل بھیجے ہیں ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک خوشخبری آپ کو بتا دیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے سٹیٹ لائف کے حوالے سے ایک کیس پر یہ فیصلہ سنا دیا ہے گروپ انشونس سے متعلق جو فیصلہ تھا اور سٹیٹ لائف کو حکم جاری کیا ہے کہ ایک مہینے کے اندر اندر سندھ کے تمام سرکاری ملازمین کو گروپ انشونس کے پیسے دیے دیے جائیں اور اس حکم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ دیگر صبحوں میں جس طرح سے ہو رہا ہے جو کہ ریٹائرمنٹ کے وقت ہی گروپ انشونس کے پیسے انہیں دیے جا رہے ہیں سندھ میں بھی اسی پر عمل درامت کیا جائے یہ خوشخبری ہے وارٹر بورٹ کے ملازمین کے لیے بھی ہم نے اپنے گوشتہ پروگرامز میں گروپ انشونس کے حوالے سے بات کی تھی اور اس معاملے کو بھی ہم نے اٹھایا تھا کہ ملازمین کو پیسے لینے کے لیے کیا صرف مرنا ہی پڑے گا مرنے کے بعد ہی انہیں پیسے ملیں گے اگر وہ ریٹائر ہو گئے ہیں عزت سے تو انہیں اس وقت بھی پیسے ملنے چاہیے جو کہ ان کی تنخواہ سے وہ پیسے کٹتے ہیں اور ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ دھابی جی میں جو گھاروں پہ جو وارٹر بورٹ کا ایک بڑا پمپنگ کا سسٹم ہے اور وہاں پر ریائشی ہیں وارٹر بورٹ کے ملازمین وہاں وارداتیں ہو رہی ہیں ان علاقوں میں اور اس کے اردگرد جو روڈ ہے ایک ہی روڈ ہے بڑا جو اس کو ٹچ کرتا ہے اس سڑک پر لائٹس نہیں ہیں اور لوگوں نے اپنی شکایت ہمیں بھیجی ہیں تو ہم آپ کو ایک دو ویڈیوز دکھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوبارہ بات کرتے ہیں جہاں پہ چولوں نے بندوں کو لوٹا گیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ کا حال یہ روڈ کا حال ہے اور اس روڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بھی پول نہیں ہے پول آپ کو دور دور تک نظر نہیں آرہے ہوں گے اس روڈ پہ کسی دور میں پول ہوا کرتے تھے اس میں لائٹے لگی ہوتی تھی اور اس وقت ایک پول نہیں ہے اس روڈ کے اوپر یہ روڈیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دعبی جی کے روڈیں یہ ٹوٹے ہوئے روڈ جہاں پہ چور ہمیشہ آگے لوٹ کے جاتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ رستے یہ رستے کھلے میں یہاں اس سے چور نکل کے جاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ روڑ کے حال یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں روڑ کا یہ حال ہے یہ دائبی جی کا مین پمپنگ شیشن کا روڑ ہے کیونکہ اس خستہ حال میں ہے آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں اور یہ مین روڑ کوئی پوچھنے والا نہیں یہ روڑ دیکھ سکتے ہیں یہ دائبی جی کا مین روڑ مین پمپنگ شیشن روڑ اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پھلے میں فارم آؤس والوں کے لیے یہ دیکھیں یہ فارم آؤس کا روڑ جا رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے یہ روڑ پہ پول ہوا گرتے تھے کسی دور میں اس روڑ پہ ایک بھی پول آپ کو نظر نہیں آ رہا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پورے روڑ پہ پول لگے ہوئے تھے یہ دائبی جی کا مین پمپنگ شیشن کا روڑ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دائبی جی کی مین نائن یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دائبی جی کی باہر مین روڑ کی چوکی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جو کسی دور میں ادھر چوکی دار ہوا کرتے تھے اور جو ہے یہ پول تھا یہاں پہ وہ پول بھی لے جا چکے ہیں یہ مین روڑ نیشنل آئیو ہے یہ مین روڑ دھابی جی کا جا رہا ہے اندر جو کہ کوئی بھی نہیں ہے اس وقت چوکی دار بھی نہیں ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے کوئی بولنے والا نہیں یہ ناجین آپ نے دیکھا کہ دھابی جی میں سڑک کی کیا صورتحال ہے دھابی جی پمپنگ اسٹیشن کا جو روڈ ہے اور اس کے جو سٹاف کی کالونی ہے اس کی کیا صورتحال ہے یہ تو دن کا منظر تھا جو وہاں کے لوگوں نے بنا کے ہمیں ویڈیوز بھیجے ہم نے آپ کو دکھایا رات کا منظر وہاں کیا ہوتا ہے جو کہ بہت خوفناک ہوتا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں اب دیکھیں یہ دھابی جی کا مین روڑ پمپنگ اسٹیشن کا مین کہ ایک بلف نہیں ہے ایک روڑ پر بلف نہیں ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ یہ مین گیٹ ہے سامنے دھابی جی کا یہ ہے مین گیٹ جس پہ چار پانچ لائٹیں لگی ہوئیں بس اور کہیں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورے روڑ پہ یہ ہے پورا روڑ اس پورے روڑ پہ کہیں پہ لائٹ نہیں ہے نہ پول ہیں اور نہ لائٹیں ہیں یہ ناظرین آپ نے سروتحال دیکھی وہاں دھابی جی میں سٹاف کیسے آتا ہے کیسے جاتا ہے وہاں وارداتیں ہوتی ہیں اس حوالے سے اور دیگر بھی ایشوز پر بات کریں گے مثلا سٹوڈیو میں گیس موجود ہیں جناب سوہیل میمن صاحب جو کہ جنرل سیکٹری ہیں دیموکریٹک لیبر فرنٹ کے سوہیل صاحب شکریہ آپ کا اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب محمد وسیم صاحب جو جنرل سیکٹری ہیں محنت کش یونین کے وسیم صاحب آپ کا شکریہ سوہیل میمن صاحب یہ ہم نے دھابی جی کی صورتحال آپ کو بتائی ہے تو وہاں پہ کیا سیکیورٹی نہیں ہے وارٹر بورٹ کے ملازم وہاں نہیں ہیں اور یہ کس کی ضمداری ہے وہاں پہ لائٹیں لگانا اور یہ سرسپ جناب یہ ایکچرل تو ریزیڈنٹ انڈین کے دل میں داری ہوتی ہے کیونکہ وہ کالوننگ کو بھی وہاں رائشویز کو ریزیڈنٹ انڈین اسی لئے اس کو کہا جاتا پہلے تو یہ دھابی جی پمپ جو ہے ماضی کی ہم آپ کو فوٹیج آئندہ گر پرگرام کھین دیں گے تو جگمہ آتا تھا اور روڈ پر سٹریٹ لائٹیں ہوتی تھی ہماری پولیس اسٹرکوٹی چوکی ہوتی تھی پولیس کی ہماری دھابی جی کی موبائل بھی رہتی تھی ان کی اور ہر کوئی آسانی سے اس حالے روڈ پر سفر نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ہماری ہماری چھاسی کی لائنیں چوراسی کی لائنیں بھی اوپن چل رہی ہیں روڈ پر یہ تقریباً کوئی سات آٹھ سال اور یہ چار پانچ سالوں میں تو بہت زیادہ برا حل ہوا ہے اور یہ جو گزشتہ جیسے یہ بھی لوگوں کے اب شکایت بتا رہے تھے ڈیرڈ دو سال سے یہ بچائرے بغت رہے ہیں جس میں سب سے زیادہ جو مشکلات ہیں وہ ایک حساس پمپنگ سٹیشن ہے آپ کو پتا ہے جو پاکستان کے اندر صورتحال دہشت گردی کے حوالے سے بھی ہے تو اس پہ پولیس سکورٹی کا انتظام نہیں ہے آپ تو شکر ہے اچھی صورتحال ہے اس وقت آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر آپ لیکن میرے سکورٹی تو ہر وقت بارانی کی علاقہ کہتے ہیں یہ بلکل جنگل دوسری بات ہے کہ یہ ایک لینڈ بہت بڑی لینڈ ہے جس پہ جیسے کے فور ابھی آ رہا ہے مزید پروژیکٹ آئیں گے تو یہ واٹر بورٹ کی اپنی ذاتی لینڈ ہے اور ذاتی لینڈ ہونے کی وجہ سے جو ہے سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں اب قبضہ مافیا نے نظریں گاڑ لیے گھاروں کی طرف آپ چلیں تو سوسائیٹی ہم انہیں شروع ہو گئے نیشنل آئیوے پہ وارٹر بورٹ کی زمین پہ سوسائیٹیز کے بلڈرز آ گئے تو یہاں جو ہے یہ جو زمین ہے کہ وسیر زمین ہے اب اس جھاڑیوں کے پیچھے گھر آپ جائیں تو لوگوں نے پورٹی فارم بھی ڈال لی یہ سے بھی وہ ویڈیو میں بتا رہا تھا یہ تمام جو ہے لیکل کام وہاں جو ہے شروع ہوئے ہیں ایک ڈیڑھ سال سے ہم یہ ناظرین کو بتا دیں کہ ناظرین ہم نے جو دھابی جی کے ریزنٹ انجینئر ہیں جناب بلیدی صاحب ان سے رابطہ کیا تھا اور وہ پھر انہیں بات کرنے سے معذرت کر لی انہوں نے کہا کہ میری پوسٹنگ ابھی ہوئی ہے تو میں جی ابھی پتہ بھی نہیں ہے میں ابھی صورتحال جان لوں پھر اس کے بعد میں دیکھوں گا وہ ایسے بات کر رہے تھے جیسے کراچی وارٹر بورٹ کے وہ ملازم نہیں ہے کہیں اور کسی اور میک میں سے آئے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وارٹر بورٹ کے مسائل کیا ہیں اور وہاں دھابی جی کو وہ جانتے بھی نہیں ہے اور پہلی دفعہ شاید وہاں پہ گیا ہوں گے تو ان سے جو بات ہوئی ہماری بریک کے دوران وہ بات چیت ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ کیا بات ہوئی میں بلکل ٹھیک ہوں بس تھوڑی دیر میں آپ کو لائیو لیں گے دھابی جی کے حوالے سے بات کرنی ہے پر وہ اس میں ایک ریکس ہے پر وہ ریکس یہ ہے کہ میں صرف کل آیا ہوں آج میں تھوڑا یہ کام کو سمجھ نہیں کوشش کر رہا ہوں تو ہمارے ایسی صاحب ہیں جمیر انساری صاحب ہاں ہاں ان سے پھر کر لیں بات جو بھی وہ ہوگا تو وہ آپ کو صحیح دوابات دے سکیں میں کل آیا ہوں چلیں کوئی بات نہیں آپ ہمارے ساتھ تھوڑا سا سمجھ لیجئے گا ہم آپ کو لائن پر لے کر رکھیں گے جو ہم بات کریں گے آپ سنتے رہیے گا جو ہم چیز بتائیں گے آپ جو بات کریں گے جو ایکچول ہے وہ جواب دے سکوں میں ابھی سسٹم کو ہی سمجھ ابھی تھوڑا میں وزٹ کر رہا تھا آپ یہی بات بتا جیے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ کوئی ایک پرگرام نہیں ہے اور بھی پرگرام ہوتے رہیں گے لیکن جو کہ وہاں کے لوگوں کی کچھ مشکلات تھیں کچھ پریشانیاں تھیں تو آپ ما شاء اللہ وہاں ہیں تو چلیں آپ کو اسی بانے ہم بتا دیتے ہیں کہ وہاں کیا کیا اس چیوز ہیں آپ اس کو ایڈریس کر لیں گے نا آرام سے دھابے جی بیسر جی جی دھابے جی کے تو وہ تو آپ مجھے بتا دیں جو آگے ہوگا میں اس کو ٹیکل کر لوں گا پھر آپ ایک دو روز میں جو کریں گے میں حاضر اس کو بس اب میں ایسا لائن پر رہی ہے بس لائن پر رہی ہے ہم جا رہیں لائن جی ناظرین آپ نے گفت کو سنی کہ افسران جو ہیں وہ بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے جن کے ذمہ داری ہے اور وہ ایسے بات کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ پاس یہ اطلاعات ہیں کہ کراچی میں بھی وارٹر بورڈ کی زمینوں پر قبضوں کا سلسلہ جاری ہے اور کراچی میں ایک انتہائی اہم جو تنصیب ہے وارٹر بورڈ کی یونیورسٹی ریزروائر وہاں پر بھی قبضوں کی صورتحال ہے اور وہاں بھی قبضہ مافیہ سرگرم ہے اس حوالے سے ایک ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہم آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں یہ وہ کہہ رہے ہیں وارٹر بورڈ کی پیچھے جو چائنہ کٹنگ نے کر لیے پوری وارٹر بورڈ کی پیچھے سے چائنہ کٹنگ نے کر لیے جو ریواروں کے ساتھ ہے جی تو وسیم صاحب یہ بتائیے کہ کیا صورتحال ہے یہ سلسلہ تھامے گا اس پہ کوئی ایکشن ہوگا کیا ہو رہا ہے دیکھیں ابھی دعوی جی یہ جو ریزروائر ہے یونیورسٹی کے سامنے اس میں کیڈی اے نے پانچ ایمپلائیس کے مکان کو نوٹیس دیا تھا خالی کرانے کے لیے اور یہ جب کیڈی اے نے وارٹر بورڈ کے ہینڈ آور کیا تھا تو اس کے بعد سے یہ ساری لینڈ وارٹر بورڈ ہی دیکھتی تھی لیکن اب اس میں جو ہے بہت سی جگہوں پہ جو ہے خالی کروا کے کیڈی اے کے افسران نے اور نوٹیس دے کے وہاں پہ جو ہے بنگلے بنا کی بیچنا شروع کر دی ہیں ریزروائر کے اوپر اور کافی حد تک وہاں پہ جو ہے بنگلے بنا کیڈی افسران نے خود کیڈی اے افسران نے اور اس میں وارٹر بورڈ کے افسران کی بیبسی جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے کہ انہوں نے اس میں کوئی حکمت عملی نہیں اپنائی کوئی ایکشن نہیں لیا اور ایسی ایک واقعہ آیا کہ ہمارے پانچ ملازمین جو ہیں وارٹر بورڈ سے ان کے نوٹیس دیئے گئے گھر کالی کرانے کے لیے تاکہ ان کو توڑ کے وہاں پہ بنگلو بنا کی بیچے جائیں تو یہ کئیڈی اے یہ ساری جو لینڈ کی جو ذمہ داری ہے کیڈی اے کے ساتھ وارٹر بورڈ کی جو ہمارے جو ہے سیکرورٹی کے افسران ہیں وہ جو ہے اس کے اوپر اور ہمارے اپنی جو لینڈ ہے جو ہمارے اپنے افسران دیکھتے ہیں جیسے شوئیب تغلق صاحب دیکھتے رہے کافی عرصے تک کافی سالوں تک لینڈ دیکھتے رہے لیکن زینی آمنگی جو ہماری سیکرورٹی ادارے ہیں لینڈ پہ بھی افسران کو جو ہے جگہیں دی گئی تھی پلوٹ دیے گئی تھی بانڈی وال کی گئی تھی وہ ساری لینڈ بھگ گئی اور افسران سے اس وقت جو ہے چودہ گریٹ سے بیس گریٹ تک کی افسران سے پیسے بھی لیے گئے تھے اور اسی طرح تئیس ہزار تئیس سو جو ہے زمین ہماری ہپکیوں پر تھی تئیس سو اکڑ زمین ہماری ہپکیوں پر تھی وہ ٹوٹل قبضہ ہوتی رہی ہے کل بھی میرے پاس ہپکی اطلاعی ہے کہ وہاں پر ہمارے جو پمپنگ اسٹیشن ہے فیلٹر پلانڈ ہے وہاں تک دیوارے لگنا شروع ہو گئی ہیں مطلب کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے میں وزیر بلدیاد سے کہتا ہوں وزیر بلدیاد اور وارٹرورٹ کے چیئرمن سے کہتا ہوں جو وارٹرورٹ کی لینڈ ہے یہ وارٹرورٹ کے محنت کشو میں جو تقسیم کر دی جائے دے دی جائے مالکانہ حقوق پہ دے دی جائے ملازمین کو دے دی جائے تاکہ ملازمین کے بچے ہنڈیٹ پرسنڈ لوگ جو ہے نا وہ اپنے مکانوں میں وارٹرورٹ کے ملازم نہیں رہتے کرائی کے مکانوں میں رہتے ہیں اور کم تنخہ کے اوپر وارٹرورٹ کے اندر کام کر رہے ہیں آچھا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا اور سویل صاحب آخری بات یہ بتائیے کہ یہ بے بس ہیں بے بس تو نہیں ہے ایکچل ہم نے آپ کو اور یہ وارٹرورٹ کے اپنے لوگوں سے ملی بگت کے بغیر تو یہ نہیں ہو سکتا آپ کو گزٹ پروائیڈ کر چکے ہیں اور اس میں حقیقت ہے کہ وارٹرورٹ کے کوئی نہ کوئی لوگ اس میں ملوث نہیں کیونکہ یہ جو یوڈسری ریزائر ہے یہ کے فور پر جائے گا کے فور کا ریزائر بننا ہے وہ جگلہ پوری جو ہے ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے ہم اس پر مزید پھر بات کریں گے اگلے آنے والے شوز میں بہت شکریہ آپ دونوں کا اور ناظرین ہم اپنے آنے والے شوز میں آپ کو بتائیں گے کہ کراچی وارٹر اور سیوریج بورڈ میں اوپی ایس افسران اب تک کیوں موجود ہیں اور پروموشنز کے حوالے سے بھی بات کریں گے اگلے پرگرام میں اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ